اسلام علیکم this is me علیا وڈائج امید ہے کہ آپ سب بلکل چک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آج ہم ایک شرٹ ڈیزائن کرنے لگے ہیں جس پہ شرٹ جب بھی ہم کوئی بھی انسٹیڈ ڈریس لیتے ہیں تو اس کے سائٹ پہ بورڈرز وغیرہ ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے لیے اسی طرح اسی دیزائننگ والے کپڑے میں سے ہم نے ایک بورڈر لیا ہے 1.5 انچز کا اس کو اچھی طرح پریس کر رہے ہیں سائٹ سے اس کی فنیشنگ بلکل نیٹ اینڈ کلین کریں اچھی پریس ہوگی تو شرٹ پہ لگا ہوا بھی کپڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ جو سٹرائپ ہے نا یہ 1.5 انچز کی ہے لیکن ہر ڈیزائن کرنے والے کی اپنی مرضی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے ڈریسز پہ لگانے آپ زیادہ چوڑی بھی کر سکتے ہیں زیادہ پتلی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ کو اپنے بورڈر میں سے جو پارٹ اچھا لگتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے فنیشنگ اس کی اچھی طرح نیٹ اینڈ کلین سائڈوں دونوں سائڈوں سے کر دینی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی لیس نہیں لگنی ہے اب یہ دیکھیں اب جس طرح یہ میں شرٹ ہے اس کو کٹنگ کر کے آپ نے اس کی نا کریس سیٹ کر لینی ہے ایک لائن اس کی بنا لینی ہے پریس سے لائن بن جائے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پٹی ہم نے کس جگہ پہ لگا نہیں اور سٹریٹ لگتی رہے گی آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اچھی طرح اس کو پریس کرنے کے بعد وہ ہی جو سٹرپ آپ نے ابھی ریڈی کی تھی اس کو آپ نے فرنٹ سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ شولڈر سے لے کے نیچے تک دامن تک آپ نے یہ پٹی لگانی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ہے یہ پٹی کو بلکل اسی طرح ہی آپ نے لگا لینی ہے بلیک کلر ہے آپ کو شاید وہ کریس نظر نہ آ رہی ہو لیکن بلکل پرفیکٹ ہے دیکھنے والے کو بلکل پتا چلے گا اب اس کے بعد ہم نے اس کو اسی طرح سٹریچنگ کرنے لگ جانا ہے اسی طرح دونوں سائڈ پہ ایک ایک سلائی لگا کے اپنی شرٹ کو ہم نے فرنٹ سائڈ کو ریڈی کرنا ہے فرنٹ پہ لگا رہی ہوں بیک پہ نہیں لگا رہی فرنٹ پہ زیادہ بیٹر لگ رہی ہے اسی طرح دونوں سائڈ پہ ہم اس کی سٹریچنگ کرتے رہیں گے جس طرح اب یہ میں کر رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اچھی طرح اس کی فنشنگ دے کے اس کو ہم نے دونوں سائڈ پہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا کہ اچھی طرح پریس کریں گے اور اس کے بعد بارڈر کا کام سٹارٹ کریں گے جیسی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم نیکسٹ ورک اپنا کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل ریڈی ہو گئی ایک دفعہ اس کو پریس سے اور نیٹ ہو جائے گی سا سب پریس کرتے رہیں تو بہتر ہے یہ کام کریں سٹریچنگ میں سب سے بیس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی اچھی آپ پریسنگ کریں گے اتنا اچھا ڈریس ہوگا کبھی کبھی ہم کر دیتے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے لیکن اچھی طرح پریس کرنا چاہیے اس کام میں میں بھی کبھی کبھی کام چوری کر جاتی ہوں لیکن نہیں کرنا چاہیے چلیں یہ دیکھیں اچھی طرح پریس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا دامن کا ایک بورڈر ریڈی کرنا ہے اب بورڈر ہم نے ایک بورڈر بھی لے لیں گے ایک مطلب شرٹ کا بورڈر لے لیں گے ایک ہم خود بورڈر بنائیں گے بورڈر ہم نے سارے دونوں ملا کے ایک اچھا بورڈر بنا دیں گے کیونکہ ان دی اینڈ ہے تو بورڈر ہی نا اس کو ایکسٹینشن کی طرح نا لگائیں گے یہ ہم نے 3.5 انچز کا ایک پینل ریڈی کر رہے ہیں جس کو یہ پینل جو جب ریڈی ہو جائے گا اس پر اچھی طرح ہم پریس کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر جس طرح ہم نے یہ سائیڈ پر بورڈر لگایا ہوئے نا پرنٹیڈ بورڈر اسی طرح کا ایک چھوٹا پٹی بھی تیار کریں گے جو اس کے اوپر ہم فینشنگ کے لئے دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم لوگ ایک لیس بھی اٹیچ کریں گے وہ میں ابھی آپ کو ساری چیزیں دکھاتی ہوں پہلے اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس طرح یہ بورڈر آگیا نا اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح پریس کرنا ہے پھر اس کو ڈبل کر لینا ایکسٹینشن کی طرح ڈبل کر کے اسی طرح اس کو بلکل سٹ کر کے کیونکہ یہ جو اوپر بورڈر آ رہا نا جو ڈیزائن آ رہا ہے مجھے وہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں وہ چاہتی ہوں جو بیک پہ میں نے کر دیا وہ اچھا تھا لیکن میں اس کو چاہ رہی تھی کیونکہ جو فرنٹ اس پہ لگا ہوا ہے فرنٹ سائیڈ پہ سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اس سے زیادہ وہ ڈیفرنٹ اس طرح کر دیا اور یہ والا ڈیفرنٹ اس طرح کر دیا کہ تھوڑی لک اچھی کریئٹ ہو اب یہ دیکھیں اب یہ بورڈر ریڈی ہوگیا نا پہلے سب سے پہلے ہم نے اس بورڈر پہ یہ والی سٹیچز لگانے ہیں اور انجھ کلر سے جو فرکی میں دھاگہ بھر کے کرتے ہیں وہ والا ٹھیک ہے چلے پہلے وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آلماسٹ جو آپ نے فرسٹ سائی لگانے ہیں اس سے آپ نے ون ون انچیز کا ڈیفرنس چھوڑ کے آرام سے ایک ایک سائی لگاتی جانے ہیں تاکہ ہمارا اس کا جو ہے بورڈر ریڈی ہو جائے پھر اس کے اوپر ہم نے اپنا پرنٹڈ بورڈر اور لیس لگا کے فرنٹ دامن پہ اٹیچ کرنا وہ آپ کو میں اٹیچ کی ویڈیو ساتھی بتاتی ہوں دکھاتی ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اس کو ہم نے اچھی طرح پریس کر لی ہے اس کے دھاگے ایکسٹراز ہیں اس کو کٹنگ کر کے ہم پھر یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم یہ والا بورڈر لگانے لگے ہیں ساتھ میں اس کے اوپر یہ لیس رکھ دیا پہلے یہ پورا بورڈر تیار کر کے پھر ہم اس کو اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ اپنی شرٹ کے ساتھ یہ بہت زیادہ ماشاء اللہ یونیک لگے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ بیشک جو اپنی سٹیچ کا سائز دینا وہ بڑھا کر لیں کیونکہ اب ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے شرٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا ہے چلے ٹھیک ہے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اب اس فرنٹ سائیڈ پہ ہم اپنے بورڈر کو رکھ کے اس کو سلائی لگانے کے بعد اچھی طرح اس بورڈر کو اوپر رکھ کے اچھی طرح ہم سلائی لگا لیں گے فل فرنٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں جس طرح یہ سلائی جا رہی ہے نا اور اسی طرح ہی جب اس کو آپ بلکل ایک سلائی لگا دیتے ہیں نورمل سائز کے سچچ کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر کے اس کی فرنٹ سائیڈ پہ بھی لگانے ہیں پھر فنشنگ بلکل پورفیکٹ آتی ہے اور بورڈر جو ہے نا وہ آپ کا کھڑا کھڑا نہیں رہتا بلکل اچھے طریقے سے جب آپ پہن کے اس ڈریس کو کھڑے ہوتے ہو یا دیکھتے ہو تو بلکل سٹیٹ نیچے کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ اس کی نیٹنیس بھی ہوتی ہے اور پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں اس کے اوپر کس طرح کی میں سلائی کہہ رہی ہوں اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی یہ یونیک چیز لگنے لگی ہے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر ایک سلائی لگا دی نہیں ہے اس طرح ہمارا یہ دومن بلکل پورفیکٹ مطلب اچھا ہو گیا ریڈی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کے اوپر ایک دفعہ پھر پریس کر لیں بار بار میں آپ کو پریس کا بتاتی ہوں پریس کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے بنانی ہے نیک لائن پہلے میڈ کر لیں آپ اپنے فرنٹ سائٹ کا اگر آپ کوئی اور بھی کام پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ لیا کرو میں آپ کو اس کی ویڈیو یا جس بھی طرح میسیجیز کومنٹس جس طرح بھی بتا سکتی بھی ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لوگ اس کے جو نیک لائن نا اس کے سائز کے کوڈنگ نا ہم اس کا ڈالہ کٹنگ کرنے لگے ہیں فور انچز پہ رکھ کے ہم نے اس کی ویڈھ لینی ہے جو ہم نے اس کی لیندھ لینی ہے وہ اٹ لینی ہے اور تھوڑا سا ہم نے نا پروپر وی نہیں راؤنڈ وی تھوڑا سا مکس کر کے ہم نے اس کو لے لینے تھوڑا سا یہ دیکھیں وی کی میں نے تھڑی دیا تھوڑا سا اس کو ہم نے اس طرح لے جانے تھوڑا سا گلائی اس طرح ہو جاتی ہے بلکل وی کے ساتھ نا وہ اچھی فینشنگ جو وی چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو جس کو بلکل وی زیادہ پسند نہیں ہے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ میں لے جائیں تو لک اچھی آ جاتی ہے گلے کی اب اسی طرح اسی سائز پہ ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اپننگ اپنی فرنٹ سائیڈ جو شرٹ ہے اس پہ ٹریس کریں گے اٹیچ کریں گے اگر گلے کو زیادہ بار اکٹنگ کریں تو وہ شرٹ کے اوپر تھوڑا سا چوڑا چوڑا ہی اچھا لگتا ہے آلماس پوائنٹ فائف انچز تو لازمی ہوں یہ دیکھیں اس کی ایٹ اب جو اوپر سے بیٹ ہو گئی ہے وہ ہم نے فور رکھی تھی اب ایٹ ہو گئی ہے اور اس کی لیندھ ہے وہ ایٹ ہے کیونکہ ہمیں جو ریڈی گلہ چاہیئے وہ سیون پوائنٹ فائف چاہیئے اسی طرح جیسی ہم نے اس کے اوپر اٹیچ کر دیا اپنی فرنٹ سائیڈ پر اس کے بعد ہم نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے سٹیچ کر کے بعد بیک کر کے اس کے ترپائی اچھی طریقے سے کر دینا ہے اور جو جب آپ گلے کی کٹنگ کرتے ہیں تو جو اس کے پارس رہ جاتے ہیں اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے ہوتے ہیں کٹس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایزی لی نا آپ کا گلہ بلکل فینشنگ آپ نے کبھی کبھی دیکھا گا کسی کے گلے کے سائیڈ پر بیک سائیڈ کا گلہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بلکل بلوک اچھی نہیں لگتی اس کے بعد ہم نے اس کے لئے لیس یوز کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ میں یہ والا ایک بارڈر لینا ہے جو ہم نے دامن پر اٹیچ کیا ہے وہی والا بارڈر ہم نے لیس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اب اس کو ہم لگاتے ہیں وی سنپل گلہ بنا کے اس کو اچھی طرح فینشنگ دے اس کے بعد ہم نے یہ لیس یوز کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ لیس لگاتے وقت آپ یہ کوشش کیا کریں کہ نہ ہی لیس کو کھینچیں نہ ہی کپڑے کو کھینچیں جب آپ کسی بھی ایک چیز کو کھینچیں تو اس کی لپ بلکل صحیح نہیں آتی وہ کھینچا کھینچا لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی آپ کا دھاگہ نیچے سے کھینچا ہے ہمیں نہیں سم ٹائم پتا چل رہا ہوتا کیونکہ یہ بار بار کام کر کے ایکسپیرینس ہو کے ہی آپ کو پتا چلتا ہے آپ کی کیا مسٹیک ہے کبھی کبھی دھاگے کا کھچا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ خود کپڑے کو یا دھاگے کو کھینچ رہی ہوتے ہیں اس طرح اس کو یہی والی ہم نے فینشنگ دے کہ کمپریٹ کر دینا ادھر ہی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرے سائیڈ پر اپنا بارڈر لگانا ہے پہلے یہ اچھی طرح کر لیں اس کے بعد ہم نے پھر اس کا سائیڈ والا بارڈر لگانا ہے اور جو سائیڈ کورنرز ہوتے ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو تو ہی ڈریس کی جو ہے وہ گریس اچھی آ رہی ہوتی ہے ڈریس ٹیچ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ لیس تو اس پہ لگ گئی اب یہی بارڈر کو ہم نے ادھر سے اس کو بیک ورڈ کر لیا کریں تاکہ چیز پکی ہو جائے جب آپ ایک سٹچ میں سارا لے جاتے ہو تو پھر وہ جب آپ ختم کرتے ہو تو جلدی جلدی ادھرنے بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح آپ نے یہ لگانا ہے اس پہ ترپائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی نیچے نیک لائن پہ کیونکہ اوپر لیس لگ رہی ہے وہ ساپ میں اس کی فینشنگ ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کی نا یہ سائیڈ پہ کورنرز بن جائیں تو زیادہ ایزی رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے یہ دیکھیں اب بیک گلہ بھی میں نے ریڈی کر لیا یہ بلکل نیٹ اینڈ بن گیا اب اس کے اوپر میں کچھ تھوڑا سا ایمبلشمنٹ کر رہی ہوں بیڈز کے ساتھ کیونکہ وہ ٹرینڈ کی حساب سے تسلز بیڈز سٹارز یہ سب چیزیں آج کل اچھی لگ رہی ہیں ان دونوں کل کا گرین اور اورنج کلر کو لے کے ہم نے یہ کر دیا پہلے گرین چھوٹا پر لگایا پھر اورنج جو ہے وہ بڑا ہے پھر اس کے ساتھ دوبارہ گرین کو تھری کا پیئرز کر کے ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا اسی طرح ہی یہ تین چار جس طرح پٹی کے لحاظ ہے نا نیچے جتنے سائز پہ فاسلے پہ تھری تھری انچیز کے فاسلے پہ جتنے لگیں گے جو اچھے بھی لگیں گے کیونکہ زیادہ آور چیز بھی اچھی نہیں لگتی اور بلکل کم بھی اچھا نہیں لگے گا تو جس طرح آپ کو جو چیز پساند آتی ہے میں تو آپ کو تھوڑا سا بس آئیڈیا دیتی ہوں آپ نے اس کے اکورڈنگ اپنی چیز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا ہے میرے جسی بنانی ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ کریں کہ پرلز کو اچھی طرح تین چار دفعہ سرکل سے گھمالیا کریں اور بیک پہ بھی جا کے اس کو اچھی طرح اس کے جو فینشنگ ہے نا وہ دیا کریں تاکہ ایک دو دھلائی میں لون ہوتی ہے ادھر نہ جائے کھل نہ جائے پھر وہ لٹکی چیز بلکل بھی اچھی نہیں لگتی چھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ہو گیا نا اسی طرح ہی ہم نے اس کو نیچے بھی لے جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فل لک بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں یہ دامن کی لک ہو گئی اب یہ دیکھیں یہ پورا ڈریس ہے آپ کے سامنے کہ اوورال یہ ڈریس کی لک کیا آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہوگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں بھی اور اس کے جو سلیوز ہیں اس کا ٹوٹوریل بھی الگ ہے وہ میں آپ کو الگ ویڈیو ڈالوں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہوگا کہ بہت لمبی ہو گئی ہے اور مجھے بناتے بھی یہ ہوتا ہے کہ ایڈٹنگ میں ایزی ہو جاتا ہے آرام سے آرام سے میں دو ویڈیوز کو ایڈٹ کر لیتی ہوں اپنے اپنے ٹائم پر تاکہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو جب آئے گی تو تب بھی آپ دیکھ لیں گے یہ دیکھیں اس کی یہ فل لک ہے مجھے بلکل امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو کوپی کرتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی ڈیزائن بناتا بھی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں دکھا بھی سکتے ہیں پکچرز بھیج کے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں کومنٹ کریں بہت سارا پیار دیں اور اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں